ہم نے یہ دیکھا اکثر کے جواب جیسی پڑی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں اس تا کے حالات آ جائیں گھربت آ جائے تو وہ شوہر کو چھوڑ دیتی کہ یہ بندہ نکارہ ہو گیا میرے کسی کام کا نہیں ہے تو چھوڑ کے چلی جاتے ہیں کسی اور سے شادی کر لیتی ہیں آپ کے مائنڈ میں نہیں آیا کہ یہ بندہ آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا سارے زندگی مصیبتیں میرے سر پر پڑی رہیں گے میں چھوڑ دوں اس کو چھوٹی بچی کے جو فیڈر ہے وہاں تک اس کے لیے مجھے محلے سے کبھی ہمسائی سے لینا پڑ جاتا ہے کبھی کسی سے کہنا پڑ جاتا ہے کہ پیاس ختم ہے کبھی کہے گا یہ ختم ہے وہ ختم ہے سب کچھ مجھے لوگ جو ہے پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ایک حد تک ڈیلی ویسس پہ مجھے پھر اچھا نہیں لگتا کہ یہ ڈیلی ڈیلی مانگوں کسی سے کہ یہ ٹوٹلی بلائنڈ بندہ ہو جاتا ہے اور یہ اتنا روتے تھے کہ مجھے تم نظر نہیں آ رہی ہو بار بار مجھے آوازے دیتے تھے کہ میں یہاں پہ وہ مجھے پکڑو میں پریشار ہو جاتی تھی کہ یہ کیا ہوگی ان کے ساتھ مجھے نہیں سمجھتی کہ یہ واقعی میں ایک مسئلہ اتنا بڑا ہو جائے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے میزبان احمد گوہر ناظرین آج ہم جس گھر میں مجود ہیں حالتے ظاہر آپ کے سامنے ہے انتہائی خستہار یہ گھر ہے اور اتنی قسمہ پرسی کی زندگی یہ لوگ جی رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اسی سٹوری کے ساتھ آج ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے مشرقی معاشرے کا اصلی چہرہ اصلی روح کہ جب ہمارے ماں باپ یا ہمارے بھڑے ہماری مشرقی بہنوں کی جب شادیاں کر دیتے ہیں تو وہ لڑکیاں کبھی بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہیں جاتی ہیں مرتے دم تک حالات جساں کے مزی ہوں ان کے ساتھ انتہا ساتھ نہیں بھاگتی ہیں آج ہم جس گھر میں مجود ہیں یہاں پر ایک ایسی لڑکی مجود ہے جو ایک انتہائی اچھے گھر کی پڑے لکھی فیملی کی بچی ہے اور خود بھی اس نے گریجویشن کی ہوئی ہے اور شادی ہونے کے بعد ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا حادثہ ہوا کہ ان کے شوہر کی آنکھوں کی بنائی چلے گی کسی بیماری کی وجہ سے تو یہ لڑکی اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں گئی ہے جبکہ اگر ہماری جو موڈرن لڑکیاں ہیں اگر وہ ہوتی ان کی جگہ پہ تو کب کا اس شوہر کو چھوڑ کر جا چکی ہوتی دوسری شادی کر لیتی یا اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہی ہوتی لیکن اس بچی نے یہ اہد کیا یہ وعدہ کیا اپنے ساتھ کہ میرے مابب نے جہاں میری شادی کی ہے جس کے ساتھ اس نے مجھے بیعایا ہے میں نے ساری زندگی اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے مرتے دم تک اسی کا ساتھ نہیں بھانا ہے اور یہ اس گھر کو کس طرح سے منیج کر رہی ہیں کس طرح سے چلا رہی ہیں شوہر کا علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ تمام کہانی جو ہے ان کی زبانی جانتے ہیں آئیے میرے ساتھ محنور مجھے بتائیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے کس طرح سے شوہر کی بنائی چلی گئی ان کو ایک پیدائشی مسئلہ تھا تو شادی کے بعد مجھے پتا نہیں تھا لیکن جیسے پتا چلا تو ان کی جو نظر تھی وہ آہستہ آہستہ پیچھے سے غائب ہوتی رہی اس کو ڈاکٹر کے کہنا ہے کہ یہ یوویٹی آئیز پرابلم ہے جو کہ ان کی آنکھوں میں ایک وین ہوتی ہے جس میں بلڈ جم جاتا ہے تو اس سے جو ہے ہر چھ ماہ تین ماہ باہ آنکھوں میں نظر آنا بند ہو جاتا ہے تو پھر ان کو انجیکشن لگتے ہیں اس کے علاوہ اب جو انہوں نے کہا ہے کہ سرجری ہونی ہے تو سرجری کا سن کر ہم لوگ اتنا پریشان ہوئے ہیں کیونکہ اس کے لئے ہمیں کم از کم پیسے چاہیے ٹھیک ٹھاک جس سے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ سکے تو ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ گلوکوما کہتے ہیں سفید موتیا کالا موتیا وہ ہے اس کے علاوہ ان کو بابلز ہیں اس کے علاوہ ایک ایسی بیماری ہے جو ساری عمر نہیں جا سکتی لیکن اس کا علاج ساری عمر سمجھ لیں کہ مرتے دھم تک چلتا ہے اچھا آپ نے علاج کروانا کی کوشش نہیں کی ہم لوگ علاج کرانا چاہتے ہیں لیکن جس طرح کے میری صورتحال ہے جب وہ گھر بیٹھ گئے ہیں پانچ چھ ماہ ہو گئے ہیں گھر پہ ہیں ان کا ہمارا جو ذریعہ مواش ہے ایک طرح سے روزی روٹی ختم ہو گئی ہے جس سے ہم لوگ اب کچھ نہیں کر سکتے تو یہی سمجھ نہیں آرہا کہ اب ان کا علاج کس طرح شروع کرایا جائے سمجھ لیں ایک دس روپے تک ہونے چاہیے جس سے ہم لوگ صرف ایک بچے کی جا کے ٹوفی لے سرکاری ہسپٹر بھی تو ہے وہاں بھی تو علاج ہوتا ہے ہم لوگ ان کا علاج تو کرا لیں لیکن میرے پاس رنٹ تک کے پیسے نہیں ہیں کہ میں جا کے ان کو ہسپٹر ایڈمیٹ کراؤں ان کے بعد کے جو اخراجاتے ہیں دوائیاں ہیں اور جو لینس لگنا ہے وہ بھی اس کے بھی الگ سے پیسے ہیں کافی میڈکیشن ہوگی جو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ساری عمر ان کے ساتھ ڈروپس جو ہیں آپ کہلیں گے وہ بہت مہنگے ہیں اور ہمارے پاس تو ایک وقت کی روٹی نہیں ہے تو ہم لوگ ان کا علاج کیسے کرائیں جب شادی ہوئی ہے تب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے بعض میں مسئلہ یہ ہوا ہے نہیں شادی کے بعد ہوا ہے شادی کے چار پان سال بالکل ٹھیک تھے ابھی یہ ایڈس چھ ماہ ہوئے ہیں چھ ماہ کے اندر ایک آئیس فلو انفیکشن آیا تھا تو اس کے اندر ان کی نظر بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی سمجھ لیں کہ totally blind بندہ ہو جاتا ہے جن کو اور یہ اتنا روتے تھے کہ مجھے تم نظر نہیں آ رہی ہو بار بار مجھے آوازیں دیتے تھے کہ میں یہاں پہ ہوں مجھے پکڑو میں پریشار ہو جاتی تھی کہ کیا ہوگی ان کے ساتھ مجھے نہیں سمجھ دی کہ یہ واقعی میں مسئلہ اتنا بڑا ہو جائے گا اور پھر میں نے ہسپیٹل میں سب سے پوچھا اور بندی کے پاس گئی ہم لوگوں کو سب نے جواب دے دیا ہم لوگوں نے کافی کوشش کی گئی ان کے ہسپیٹل میں لے کے گئے ہیں لیکن سب نے ان کو کہا کہ ان کا علاج بہت مہنگ ہے اور بہت زیادہ پیسے لگیں گے اور بہت زیادہ انٹ تکر ان کا علاج جائے گا جب تک ان کی جان ہے ان کی آنکھیں اسی طرح ہی رہیں گی تو امید کسی نے نہیں دی تھی لیکن ایک بندے نے امید دلائی ہے کہ رہے لیکن وہاں پہ خرچا ہوگا تو میں پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ میں رینٹ لگا کے ان کو اس ہسپیٹل میں لے جاؤ کیونکہ سرکاری میں بھی کمس کم لینس کے پیسے چاہیے اور اس کے بعد کی دوائیوں کے چاہیے اور جب پرائیوٹ بھی آپ دیکھ لیں تو پرائیوٹ کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اچھا خاص ہے اس میں پیسہ چاہیے اور جو یہ بیماری ہے یہ یہاں پہ نہیں ہے پاکستان میں اتنی کسی لوگوں کو کم سے کم کوئی 30% ان لوگوں کو ہوتی ہے محنور مجھے بتائیں کہ اب بتا رہے ہیں کہ چھے سے آٹھ ماہ ہو چکے ہیں شوہر کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے تو چھے آٹھ ماہ سے گزارہ کس طرح سے ہو رہا ہے کس طرح سے گھر کو مینیج کر رہی ہے میرا ابھی گزارہ جو ہو رہا ہے یقین مانیں کہ میں لوگوں کے گھروں میں کھانا بنا کے آتی تھی ہوں اور کبھی کبھی ملاد آ جاتے ہیں میں نات پڑھتی ہوں ناتوں کا ذکر ہو جاتا ہے تو ناتیں پڑھنے چلی جاتی ہوں اگر کوئی کام آ جاتے ہیں ٹوشن کا بچوں کا پڑھانے کا تو کسی ایک بچے کو پڑھا لیا پھر چھوڑ دیا یعنی کہ ایک مستقل کام نہیں مستقل کام نہیں میں کرتی گھر کو مینیج کرنے کے لیے جو کام مل رہا ہے وہ کر رہی ہیں جی ایسے ہی ہے کیونکہ مجھے یہاں جاپ کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا پر میں اپنے شوہر کو کلے گھر چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی ہوں تو ان کو مسئلہ ہوتا ہے نظر نہیں آتا ہے کبھی کبھی ان کو واشروم تک لے کے جانا پڑتا ہے کبھی ان کو بہت سی صورتحال ایسی ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں کبھی تو ڈر ہی جاتے ہیں کیونکہ اچانک ایک دم نظر گئی ہے تو جس بندے کی نظر پہلے دکھ رہا ہو ان کو نہ دکھائی دے تو وہ گھبر آتا ہے تو ان کے دل چھوٹا ہو گیا اب نفسیاتی بھی ہو گیا انٹینشن لیتے ہیں کہ میں پتہ نہیں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں ہوں گا میں اسے کام نہیں ہو اور اب تو گھر کس طرح چلے گا تو میں پھر اپنی کوشش کر رہی ہوں کہ میں کوئی آن لائن کام کر لوں گھر میں کچھ بچوں کے چیزیں بناتی ہوں بیکنگ کر لیتی ہوں کبھی کھانا بنا کے وہ لوگوں کے گھروں میں سیل کر دیتی ہوں سو دو سو تین سو مجھو ڈیلی کا مل جاتا ہے لیکن جو اپنی روٹی کے پیسے ہیں وہ بڑی مشکل سے بھی بندہ مینج کرتا ہے دو تین سو میں تو گزارانی ہوتا گھر کا رینٹ ہے بجلی کے بل ہیں شوہر کے لیے میڈیسن کا رینج کرنا ہے چھوٹی بچی ہے اس کے دودھ کا رینج کرنا ہے کیسے مینج کر رہی ہیں یہ سارا کچھ دودھ بھلے سے ادھار کیا ہوئے باہر دکان بھلے سے ادھار چل رہے ہیں وہ بھی کرس سر پہ چڑ گیا ہے پھر چھوٹی بچی کے جو فیڈر ہے وہاں تک اس کے لیے محلے سے کبھی ہمسائی سے لینا پڑ جاتا ہے کبھی کسی سے کہنا پڑ جاتا ہے کہ پیاس ختم ہے کبھی کہے گا یہ ختم ہے وہ ختم ہے سب کچھ مجھے لوگ جو ہے پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ایک حد تک ڈیلی بیسیس پہ مجھے پھر اچھا نہیں لگتا کہ یہ ڈیلی ڈیلی مانگوں کسی سے تو میرے شوہر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تم روز ان کے گھر چلی جاتی ہو تو کبھی چینی لے نہیں چلی جاتی ہو کبھی دودھ لے نہیں چلی جاتی ہو اچھا نہیں لگتا تو گزارہ کرو جیسے بھی ہے پھر بچی ہے وہ نہیں پھر روتی ہے وہ کہتی ہے مجھے فیڈر چاہیے مجھے دودھ چاہیے تو وہ تو ہر ٹائم بچے کے لیے فیڈر دودھ ہونا چاہیے لیکن میرے پاس نہیں ہوتا جب تو پھر پانی پلا دیتے ہیں کہ یہ پیلو آپ چینی والا پانی پیلو نمک والا پیلو جو بھی ملتا اس کو بنا کے دے دیتی ہو مانور ہم نے یہ دیکھا اکثر کہ جو آپ جیسے پڑی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ مطلبستہ کے حالات آ جائیں غربت آ جائے تو وہ شوہر کو چھوڑ دیتی ہیں کہ یہ بندہ نکارہ ہو گیا میرے کسی کام کا نہیں ہے تو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں کسی اور سے شادی کر لیتی ہیں آپ کے مائنڈ میں نہیں آیا کہ یہ بندہ آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا سارے زندگی مصیبتیں میرے سر پر پڑی رہیں گے میں چھوڑ دوں اس کو نہیں جہاں انہوں نے میرا اتنا ساد دیا پان سال ہماری شادی کو یعنی کہ سات سال ہو گئے ہیں پان سال میں ان کی شادی بہت اچھی رہی ہے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو میں اس طرح کے شخص کو کھو کے خود پشتاؤں گی جتنی وہ میری کیئر کرتے ہیں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے میرا امتحان لیا تو انشاءاللہ میں ان کا مرتے دم تک سا دوں گی مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ایک نیکی بھی کر رہی ہوں اور ایک طرح سے یہ میرا ایک نصیب ہے جس کو میں نے لے کے چلنا ہے مجھے کوئی گلا نہیں ہے اللہ سے نہ مجھے اس شخص سے جیسا بھی ہے جو بھی ہے میرا سب کچھ اسی کے ساتھ ہے اور میں بچوں کا باپ ہے تو لہذا چاہتی ہوں کہ ان کو ٹھیک کروں اپنے لیے اور ہم مل کے کام کریں اور مل کے ایک پلیٹ فرم بنائیں ایسا جسے ہمارا بھی نام روشن ہو بچوں کو پڑھائیں ہم لوگ بچوں کی مستقبل بنائیں گے تو ان کا جیسے علاج شروع ہوگا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے ناظرین آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو انٹرو کے اندر بتایا تھا کہ آج آپ ہمارے مشرقی معاشرے کا ریال فیس دیکھیں گے کہ جہاں میرے ماں باپنے میری شادی کر دی ہے جلالات جیسے بھی مرضی ہو پریشانی آئے دکھ آئے تکلیف آئے میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی کہ بعد میں ان کو زلالت ہو یا مجھے زلالت دیکھنی پڑے اور اتنی پڑی لکھی باوجی دیکھیں میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو پڑی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں ہلکی سے تکلیف آ جائے تھوڑی سی گربت آ جائے تو فالی طور پر اپنا راستہ چینج کر لیتی ہیں شوہر کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لیتی ہیں یا چھوڑ کے چلی جاتی ہیں لیکن سلوٹ ہے اس بہن کو کہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کا ساتھ مرتے دم تک نبھالنا ہے مجھے بتائیے گا کہ کوئی ایسا کام آپ کے مائنڈ میں یا ہونر آپ کے پاس ہے جو آپ گھر پر بیٹھے کر سکیں جس سے آپ کے گھر کا سرکر چل سکے جی الحمدللہ میں نے پویوٹیشن کا کورس کیا ہوا ہے اس کے علاوہ کوکنگ کا کیا ہوا ہے لیکن میرا پولر ہے یہ چھوٹا سا میں یہ چلا رہی تھی لیکن میرے پاس چیزیں مکمل نہ ہونے کی وجہ سے کسٹومیر جو ہے نا سیٹیسفائی نہیں ہوتا تھا تو پھر میں نے یہ کام چھوڑ دیا کیونکہ میرے پاس جب چیزیں ختم ہونے لگ گئیں تو لوگ آنا بند ہو گئے نہ تو میں نے اس کو کلے طریقے سے ایڈوٹائز کیا ہوئے نہ اس کو بنایا ہے کیونکہ ایک چیئر تک بھی نہیں یہاں پہ آ سکتی چھوٹا سا گھر ہے اور چھوٹا سا سیٹ اپ ہے جو میرے کسٹومر ہیں وہ بھی نراز ہو کے چلے جاتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ کیسے منیج کرتی ہیں یہاں پہ لیکن کام پسند آتا ہے لیکن میں اس کو بھی اپنا کھل کے نہ کر نہیں سکتی کیونکہ میرے پاس سمان پڑا نہیں ہے کتنا خرچہ ہو جائے گا کتنا سمان آپ کا ایسٹیمنٹ ہے جو یہاں پہ آجائے تو آپ کو گزارہ کر سکتی ہیں کم از کم میرے خیال سے ایک دو لاکھ روپے کہ اندر اندر یہ کام ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ میرا گزارہ ہو جائے اور میں اس کو چلا ہوں اگر یہ سیٹ اپ بک پر بن جاتا ہے تو بلے گھر کو چلا لیں گی مینج کر لیں گی اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ میں کوشش تو کروں گی کہ لوگوں کو اس کی طرف لے کے آؤں چھیک ہو گیا جی ناظرین ابھی آپ نے گفت کو ملازہ کی ہے اور میں سب سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ نے ان کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ان کے شوہر کا علاج کروا سکتے ہیں میڈیسن کے پیسے دے سکتے ہیں جو لینڈز وغیرہ لگنا ہے ان کو اس کے پیسے دے سکتے ہیں یا کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ جو اس بہن کی اتنی ہیلپ کر دے کہ یہ گھر میں چھوٹا سا ہی اپنے پارلر کا سیٹ اپ جو ہے وہ بنا کے اپنے گھر میں رہ کے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کے لیے حق الارکی روزی عزت کے ساتھ کما سکے ان کا نمبر اب کیسکرین پہ آرہا ہے ان سے رابطہ کیجئے گا اجازت دیجئے انہیں کے بعد